یہ بارہ سال کی بچی اینہ فرینک کی زندگی کی وہ سچی کہانی ہے جس نے پوری دنیا کی آنکھوں کو نم کر دیا اور ساتھی ساتھ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ہٹلر نے جو کیا اس کے لئے اسے کبھی بھی ماف نہیں کیا جا سکتا بولیورڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا ڈائری آف اینہ فرینک یہ کہانی شروع ہوتی ہے نیدرلینڈ کے ایمسیڈیم شہر سے اور وقت ہوتا ہے سن 1942 کا آج ورڈ وار ٹو کو شروع ہوئے پورے تین سال ہو چکے ہیں اور ان تین سالوں میں ہٹلر نے بریٹین کو چھوڑ کر لگ بھگ پورے یوروپ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور نیدرلینڈ بھی اب اس کے قبضے میں ہے نیدرلینڈ میں ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ہے آٹو فرینک آٹو فرینک نیدرلینڈ کے ایمسیڈیم شہر میں اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتا ہے وہ ایک جیوس ہے حالکہ پہلے وہ جرمنی میں تھا لیکن جب ہٹلر پاور میں آیا تو وہ اپنے پریوار کی سرکشہ کے لیے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو گیا لیکن اب نیدرلینڈ بھی ہٹلر کے قبضے میں ہیں اور ہٹلر ہر جیوس کو مار دینا چاہتا ہے آٹو فرینک بھی جیوس ہے اسی لئے وہ اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک مسالوں کی فیکٹری کے اوپر شیلٹر لیتا ہے دراصل اس فیکٹری میں ایک ہیڈن دروازہ ہوتا ہے جو اوپر کمروں تک جاتا ہے یہ تین فلور کی ایک بیلڈنگ ہوتی ہے اور یہاں پر آٹو فرینک اپنی بڑی بیٹی مارگو فرینک چھوٹی بیٹی اینا فرینک اور اپنی پتنی ایدیت فرینک کے ساتھ چھپ جاتا ہے اینا فرینک کا نیچر بہت ہی چلبلہ ہوتا ہے وہ بہت ہونار ہوتی ہے اسکول میں وہ ہر طرح کی گیمز میں ہر طرح کے کامپٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتی ہے اسے کھیلنے کا باتے کرنے کا ہسنے ہسانے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ اپنے چاروں طرف ہمیشہ اسی طرح کا ماحول رکھتی ہے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے گھر میں ہے جہاں پر یہ بلکل بھی آواز نہیں کر سکتی اینا کے فادر آٹو فرینک سب کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ورکر ساڑھے آٹھ بجے آتے ہیں اور شام کو ساڑھے پانچ بجے تک رہتے ہیں اور اس بیچ میں یہاں پر کوئی بھی شور نہیں کرے گا یہاں تک کی ہلکی آواز میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے سب کو اپنے جوتے اتارنے ہوں گے کوئی فلور پر چلے گا بھی نہیں جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر بیٹھا رہے گا ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کچھرا کھڑکی سے بھار نہیں فکے گا ہم دن کے وقت یہاں پر پانی یوز نہیں کر سکتے یہاں تک کی فلش بھی نہیں چلا سکتے کیونکہ پانی کی پائپ نیچے سے جاتی ہے کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم یہاں پر دن کے وقت کھانا بنا سکتے ہیں جو بھی کام ہمیں کرنے ہوں گے وہ صبح آٹھ بجے سے پہلے جب تک یہاں پر ورکر نہیں آتے اور شام کو چھ بجے کے بعد جب تک آخری ورکر یہاں سے نہیں چلا جاتا اس کے بعد ہی کرنے ہوں گے اس بیچ میں یہاں پر پوری طرح سے سائلنس ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہاں پر جیوس لوگ چھپے ہیں تو ہٹلر کی نازی سینہ ان سب کو یہاں سے پکڑ کر لے جائے گی اور بندی بنا لے گی یہاں پر فرینگ فیملی کے علاوہ ایک اور فیملی ہوتی اور یہ ہوتی ہے وین فیملی ان کا ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پیٹر وین اور جب یہاں پر یہ سب باتیں کر رہے ہوتے تب ہی بھار سائرن کی آواز آتی ہے اور یہ گاڑی کا سائرن ہوتا ہے اور یہ آواز سنتے سب کی دل کی دھڑکنیں تھم جاتی ہے اور جو جس پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ویسے ہی پتھر کی مورتی بن جاتا ہے کیونکہ ہٹلر کے لوگ چاروں طرف جیوس لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا دراصل اینا فرینگ کے پتا آٹو فرینگ ایک اچھے انسان ہے اور ساتھی ساتھ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں اور انہی کے ساتھ کام کرنے والے چھے لوگ اس سب میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان ساتھ لوگوں کو یہاں پر جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چھے لوگ ان سب کے لیے ارینج کر دیں ان کا یہاں پر آج پہلا دن ہوتا ہے اور جب نیچے مسالے کی فیکٹری میں لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو یہاں پر جو جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ صرف اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا اینا فرینگ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اسی لئے پورا دن وہ کتاب پڑھتی ہے اور چھے بجے جب تک یہاں کے ورکر چلے نہیں جاتے یہ سب کے سب اسی طرح سے پتھر کی مورتی بن کر بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ انہیں یہ سب کچھ کب تک کرنا ہوگا کیونکہ جب تک ہٹلر کی حکومت ہے انہیں اسی طرح سے جینا ہوگا اور بارہ جون سن انیس سو بیالیس کو جس دن اینا کا بردھ ڈے ہوتا ہے آج وہ تیرہ سال کی ہو چکی ہے اور اس کے پتہوں سے بہت سارے اپہار دیتے ہیں اور ان اپہاروں میں ایک بہت خوبصورت ڈائیری بھی ہوتی ہے اینا یہ ڈائیری دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے وہ کہتے کہ میرے پاس کبھی بھی کوئی ڈائیری نہیں تھی اور وہ اپنے پتہ کی گلے لگ جاتی ہے کیونکہ اسے یہ توفہ بہت پسند آتا ہے حالکہ تیرہ سال کی بچی کے لیے یہ توفہ بہت عجیب ہے لیکن اس کے پتہ اسے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دے سکتے جس سے یہاں پر شور ہو اینا اب یہاں سے لکھنا شروع کرتی ہے اور وہ کہتی کہ میرے دل میں جتنی بھی چیزیں دفن ہیں وہ سب میں اس ڈائیری پر لکھ دینا چاہتی ہوں وہ لکھتی ہے کہ مجھے یہاں پر بہت عجیب لگتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہم بھار نہیں جا سکتے ہم فریش ایر نہیں لے سکتے ہم کھیل نہیں سکتے ہم کود نہیں سکتے ہسی مزاک نہیں کر سکتی اینا جو جو فیل کر رہی ہوتی وہ سب کچھ اس ڈائیری میں لکھنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر اینا کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہے جس کا نام پیٹر ہے جو سولہ سال کا ہے وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا اس کی ایک بلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اینا فرینک اور اس کے بیچ میں ہمیشہ نوک جوک لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اینا اپنی ڈائیری میں یہ بھی لکھتی ہے کہ کاش پیٹر ایک لڑکی ہوتی تو میں اس سے زیادہ سے زیادہ بات کر سکتی کیونکہ اینا کو بات کرنا ہسنا کھیلنا کودنا بہت پسند ہے وہ ہر کسی سے آرگومنٹس کرتی ہے اور پیٹر کے ڈائیڈ سے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ آگے چل کر ایکٹریس ڈانسر اور ایک رائٹر بننا چاہتی ہے دیرے دیرے یہاں پر ان کے دن گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کہ اس مسالے کی فیکٹری کے اوپر جیوس لوگ رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہاں پر انہیں باوم فٹنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور جب بھی انہیں ایسی آواز آتی ہے تو یہ سب کے سب پوری طرح سے خاموش ہو جاتے ہیں یہاں پر کئی مہینے پیچھ جانے کے بعد جن لوگوں نے انہیں یہاں پر چھپایا ہوتا ہے وہ کتاب کے اندر ان کے لیے ایک ہیڈن ریڈیو لے کر آتے ہیں اور یہ سب کے سب اس ریڈیو کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نیوز سننا چاہتے ہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے لیکن جیسے ہی ریڈیو کو آن کیا جاتا ہے اس میں ایک گانا برستا ہے اور آج کئی مہینوں کے بعد انہوں نے کچھ گانا سنائے کچھ انہوں نے ایسا سنائے جس سے یہ اپنے اس دنیا سے جہاں پر یہ گھر کے اندر قیدی ہیں پوری طرح سے دماغی روپ سے بہار آ جاتے ہیں اور یہ سب کے سب یہاں پر ڈانس کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ ریڈیو یہاں پر بی بی سی کی نیوز سننے کے لیے منگوایا ہے اس امید کے ساتھ کی کبھی نہ کبھی انہیں اس ریڈیو پر وہ نیوز سننے کو ملے گی جس میں کہا جائے گا کہ نیدرلینڈ اب ہٹلر کے قبضے میں نہیں ہے اور یہ سب کے سب اس گھر سے بہار آ سکیں گے اب ایک رات کو جب یہ سب کے سب ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ دروازے پر نیچے کوئی ہے اور وہ آدمی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگلے پل وہ آدمی دروازے سے اندر آ جاتا ہے اور ان سب کی سانسیں رک جاتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب یہ پکڑے جائیں گے وہ آدمی چاروں طرف تلاشی لیتا ہے اور کس دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے دراصل یہ ایک چور تھا جو یہاں پر چوری کر نکلے آئے تھا اور اسے وہ دروازہ نہیں ملتا جس سے وہ اوپر آ سکے اس وجہ سے ان سب کی جان بچ جاتی ہے کیونکہ اگر اسے پتا چل جاتا کہ یہاں پر جیوس لوگ رہتے ہیں تو وہ جرمنز کو بتا دیتا اور ان سب کو پکڑ لیا جاتا اور کچھ دنوں کے بعد یہاں پر ایک اور جیوس ڈینٹسٹ کو لائے جاتا ہے تاکہ اس کی بھی جان بچ سکے یہاں پر یہ اب آٹھ لوگ ہو چکے ہیں اور وہ ڈینٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ بھار بہت بری حالت ہے ہر روز کئی ہزاروں جیوس لوگوں کو جرمنی کے لوگ پکڑ کر لے جاتے ان کا کبھی کچھ پتا نہیں چلتا جیوس بچے جب سکول سے گھر پہنچتے ہیں تو انہیں ان کی فیملیز نہیں ملتی کیونکہ یہاں پر جرمنی کے نازیز پوری کی پوری جیوس فیملی کو گائب کر دیتی ہے انہیں کانسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیتی ہے جہاں پر ادکتر جیوس لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یہاں پر انہیں چھپے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں اور باہر کے حالات جو پہلے تھے اب وہ بد سے بتر ہو چکے ہیں حالکہ یہ آٹو فرینک جانے مانے بزنس مین ہوتے ہیں لیکن گھر چھوڑنے سے پہلے انہوں نے آس پاس یہ خبر فیلا دی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لئے سویزر لینڈ جا رہے ہیں اسی لئے انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا انہ کو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے جو یہاں پر دوست تھے ان سب کو نازی سینہ نے پکڑ لیا اور اب وہ سب کے سب کونسنٹریشن کیمپ میں ہیں اس بات سے انہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور رات کو جب انہ سو رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بیس فرین ہینہ کا سپنا آتا ہے جو کونسنٹریشن کیمپ میں ہے اور وہ انہ سے مدد مانگ رہی ہے انہ اس سپنے سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور اینہ اس رات اپنے ڈیڈ کے پاس ہی سوتی ہے یہاں پر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ پیٹر اور اینہ کی دوستی پیار میں بدل جاتی ہے یہ دونوں اب ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں حالکہ ان کے پیرنس انہیں سمجھاتے ہیں کہ ابھی ان سب چیزوں کے لئے تم بہت چھوٹے ہو لیکن یہ دونوں کسی کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں اور یہ سال ہوتا ہے سن انیس سو چوالیس اینہ پندرہ سال کی ہو چکی ہے اور آج ان سب کو یہاں پر پورے دو سال ہو گئے ان دو سالوں میں انہوں نے اس بیلڈنگ سے باہر قدم بھی نہیں رکھا اور ان دو سالوں میں یہ سب کی سب یہاں پر ڈر کے سائے میں جئے ہیں چھے جون انیس سو چوالیس کو جب اس سب کی سب ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ریڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ ایلائنز دیش کی فوجیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں وہ نیدرلینڈ میں جرمنی کی فوجوں سے لڑ رہی ہے اور بہت جلدی نیدرلینڈ پوری طرح سے آزاد ہو جائے گا اور یہ نیوز سننے کے بعد یہ سب کے سب یہاں پر خوش ہو جاتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس سال یہ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکل جائیں گے اور آزاد پنچیوں کی طرح اس دنیا میں اڑیں گے لیکن چار جولائی سن انیس سو چوالیس کو سب کچھ بدل جاتا ہے یہی نیچے کام کرنے والے ایک آدمی کی پتنی جس کا نام لینہ ہوتا ہے جس سے پتا ہوتا ہے کہ اوپر آٹھ جوز چھپے ہوئے ہیں وہ جرمنز کو فون کر کے یہ انفومیشن دے دیتی ہے اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں جرمن آفیسرز اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آٹھوں کے آٹھ چھپے ہوتے ہیں اور وہ ان سب کو وہاں پر پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے پاس پانچ منٹ ہے اپنا اپنا سامان پیک کر لو اور ان سب کو ایسا کرنا پڑتا ہے ان سب کے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید یہ آزاد ہو جائیں لیکن اب ان کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں ان کے دو سالوں کی محنت پوری کی پوری پانی میں بھیچ چکی ہیں یہاں پر ایک جرمن آفیسر لکڑی کا ایک بخصہ دیکھتا ہے اور وہ اینا فرینک کے ڈیڈ آٹو فرینک کو کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری کچھ یادیں ہیں اور جب وہ اسے کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ آٹو فرینک کا باکس ہے دراصل یہ اسے ورلڈ وار ون کے وقت ملا تھا جب وہ جرمنی کی سینہ میں ایک لیوٹیننٹ تھا اور یہ دیکھنے کے بعد یہ جاننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم اپنا وقت لے سکتے ہو جب تمہارا سامان پیک ہو جائے تب ہمیں انفارم کر دینا یہاں پر اینا فرینک کی جو ڈائری ہوتی ہے جو پچھلے دو سالوں سے لکھ رہی ہے جرمن آفیسر اسی کے سامنے زمین پر بکھیر دیتا ہے اس میں بہت سارے پیجز بھی ہوتے ہیں جو پچھلے دو سالوں میں اینا نے لکھیں اور جب ان کا سارا سامان پیک ہو جاتا ہے تو جرمن آفیسرز انہیں یہاں سے لے جاتے ہیں اور ان سب کو ریلوے سٹیشن لے جائے جاتا ہے جہاں سے ان سب کو ویسٹر بار کیم بھیجا جاتا ہے اور اس جگہ سے لوگوں کو الگ لگ کیمز میں بھیجا جاتا ہے اینا اور اس کے پورے پریوار کو ایس بیرکس میں رکھا جاتا ہے یہ وہ بیرک ہے جہاں پر کرمنلز کو رکھا جاتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی انہیں اس بیرکس میں رکھا جاتا ہے یہاں پر کسی کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے جو ایک بات جرمنز نے کہہ دیا ان سب کو وہی کرنا ہوگا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط یہاں پر ہیومن رائٹس جیسی کوئی چیز نہیں ہے ان سب سے یہاں پر کام کروائے جاتا ہے اینا فرینک کی یہاں پر دو بہنوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے جینی اور لینٹس سے اور ساتھی ساتھ یہاں پر وہ بچے جن کے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کو یہاں پر پڑھائے جاتا ہے اور وہاں پر اینا فرینک ان سب بچوں کو کہانی سنانے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اینا فرینک کی وہاں پر پڑھانے والی ٹیچر سے دوستی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگلے دنے نے بتایا جاتا ہے کہ تم سب کو اب یہاں سے دوسری جگہ بھیجا جائے گا دراصل یہ صرف وہ جگہ ہے جہاں پر سب کو اکھٹا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے الگ لگ کیمپس میں الگ لگ جگہ پر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور اینا کے پورے پریوار کو پولینڈ کے آس ویڈز کانسنٹریشن کیمپ میں بھیجا جاتا ہے یہاں پر ان سب کو الگ لگ کر دیا جاتا ہے یعنی کی میلز کو الگ اور فیمیلز کو الگ یہاں پر جتنے بھی فیمیلز ہوتی ہے ان کے شریر میں جتنے بھی ایکسسریز ہوتی ہیں ان سب کو لے لیا جاتا ہے یہاں تک کی ان کے چشموں کو بھی سب کے کپڑے اتارے جاتے ہیں ان سب کے بالوں کو بری طرح سے کار دیا جاتا ہے اور یہاں پر سب کو قیدیوں کی ڈریس ملتی ہے یعنی کی یہ سب یہاں پر قیدی ہیں اینا فرینک جو کبھی چیڑیا کی طرح چہ چہ آتی تھی اب وہ بلکل خاموش ہو چکی وہ بہت کم بات کرتی ہے یہاں اس کیمپ میں ان سب سے ہارڈ ورک کروائے جاتا ہے ان سے گڑھے کروائے جاتے ہیں اور کھانے کے نام پر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا ایک دن اس کیمپ میں کچھ جرمن آفیسرز آتے ہیں اور وہ یہاں سے کچھ لوگوں کو مینیشن کیمپ میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانے کے لئے اچھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ان سے ہتھیار بنوائے جاتے ہیں اور اس کام کے لئے اینہ فرینک کی بہن مارکو فرینک کو اور اس کی موم ایڈٹ فرینک کو چنا جاتا ہے لیکن اینہ سولہ سال کی ہے اسی لئے اسے اس کام کے لئے نہیں چنا جاتا اور اینہ فرینک کی موم نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑے اسی لئے ان کی بڑی بیٹی اور وہ خود بھی یہی پر رک جاتی ہیں حالانکہ ان کے پاس موقع تھا لیکن وہ موقع ان دونوں نے اینہ فرینک کے لئے چھوڑ دیا لیکن قسمت ان کا ساتھ یہاں پر بہت زیادہ نہیں دیتی ایک دن جب اینہ فرینک کی موم ایڈٹ فرینک مٹی کھود رہی ہوتی ہے تو وہاں پر انہیں ایک لیڈی آ کر بتاتی ہے کہ یہاں اس کیمپ میں جتنے بھی بچے تھے ان سب کو یہاں سے دوسری جگہ لے گئے اور یہ بات سن کر اینہ فرینک کی موم پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ وہی مٹی پر گر جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شاید وہ اپنی بیٹیوں سے اب کبھی نہ ملے لیکن جرمن سینکوں کی دل میں یہاں پر بلکل بھی دیار رہم نہیں ہوتا وہ اسے اٹھنے کے لئے کہتے ہیں اور اینہ فرینک کی موم کو اٹھ کر ایک بار پھر سے کام کرنا پڑتا ہے وہیں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ اینہ فرینک اور اس کی بہن مارگو فرینک ایک دوسرے کیمپ میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ٹینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر پتھر کے گھر نہیں ہے چاروں ترب کیچڑ ہے اور رات کو ان سب کو یہیں پر سونا پڑتا ہے اس کیم کا نام بیرگن بیلسن ہوتا ہے رات کو جب بھی سب سو رہے ہوتے تو یہاں پر بارش آ جاتی ہے یہاں پر توفان آ جاتا ہے اور ان کا پورا ٹینٹ اڑ جاتا ہے لوگ یہاں پر چیکھ رہے ہوتے چلارے ہوتے ہیں لیکن ان کی چیک اور پکار سننے والا آس پاس کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جرمن انہیں انسان سمجھتے نہیں اینا فرینک اور اس کی بہن مارگو فرینک کو یہاں پر لکڑی کا بنا ہوا ایک گھر دیکھتا ہے جہاں پر بہت سارا سامان ہوتا ہے اور جب وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جینی اور لینٹیج ہیں جن سے یہ کیمپ میں سب سے پہلے ملے تھے اور یہ چاروں کے چاروں رات یہیں گزارتے ہیں اور اگلی صبح جب وہ اٹھ کر بھار آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہار لوگ زمین پر گھرے پڑے وہاں پر چوہے گھوم رہے ہیں لوگوں کے پاس تھنڈ سے بچنے کے لئے کپڑے نہیں ہیں یہاں پر ماں ماری بھی پھیل رہی ہوتی کیونکہ چاروں طرف گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اینا جو کی ہمیشہ خوش رہتی تھی اب وہ ہر ایک قدم کاپتے ہوئے چلتی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر جرمن سینک انہیں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں دیتے حالکہ یہاں پر ایک دیوار بھی ہوتی ہے اور دیوار کے اس طرف جو دوسرے قیدی ہوتے ہیں انہیں کھانے کے لئے دیا جاتا ہے لیکن اس طرف والوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ان کی نظروں میں یہ سب کرمینل ہیں اور ان کو دیوار کے اس طرف جانا لاؤڈ نہیں ہے اگر دیوار کے اس طرف ہی جانے کی کوشش کریں گے تو جرمن سینک انہیں گولی مار دیں گے اور ایک بار جب اینا دیوار کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر میسیز وین کو دیکھتی ہے میسیز وین پیٹر کی موم ہے جس سے اینا پیار کرتی ہے اینا میسیز وین کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کیونکہ دو سالوں تک یہ سب کی سب ایک ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے اس کے بعد میسیز وین مارگو کے پاس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مارگو بہت زیادہ بیمار ہے دراصل وہ بھی یہاں پر مہماری کی چپیٹ میں آ چکی ہے کیونکہ یہاں پر اس کیمپ میں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور مارگو کی حالت بہت زیادہ خراب ہے میسیز وین انہیں یہاں پر یہ بھی بتاتے کہ تمہاری موم اب اس دنیا میں نہیں رہی جرمنس نے انہیں مار دیا حالانکہ اینا مارگو کے سامنے کہتے کہ ان کی باتوں پر وشواس مت کرو ہماری موم زندہ ہے لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی ہے کہ سچ یہی ہے کہ ان کی موم اب اس دنیا میں نہیں رہی اینا کو ایک رات کو دیوار کے دوسری طرف نام ہینا ہے جسے اس نے ایک رات کو سپنے میں دیکھا تھا اور وہ بہت ڈر گئی تھی وہ دیکھتی ہے ہینا اس سے پوچھتی کہ تمہیں تو سویزی لینڈ میں ہونا چاہیے تھا اینا کہتی کہ وہ صرف ایک سٹوری تھی ہم یہیں چھپے ہوئے تھے ہینا اس سے پوچھتی کہ تمہارا پریوار کیسا ہے اینا کہتی کہ اب میرا کوئی پریوار نہیں ہے میرے پتا کو مارا جا چکا ہے میری موم بھی مر چکی ہے اور اب بس مارگو زندہ ہے دراصل اینا کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس کے پتا کو گیس شیمبر میں ڈال کر مار دیا گیا ہے اینا یہاں پر پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے وہ اور اس کی بہن مارگو کئی دنوں سے بھوکے بھی ہیں ہینا اینا کو بریڈ دیتی ہے لیکن یہاں پر کوئی اس کی بریڈ چھین کر لے جاتا ہے ہینا اسے کہتی کہ اب میں کل تمہیں بریڈ دے سکتی ہوں کیونکہ انہیں بھی کھانا ایک ہی وقت ملتا ہے اور اگلے دن ایک بار پھر سے وہ اینا کو بریڈ دیتی ہے اینا اپنی بہن کے پاس بریڈ کو لے جاتی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے اور کئی دنوں کے بعد انہیں تھوڑا سا کھانا ملتا ہے یہاں پر رہنے والے لگ بھک سبھی لوگوں کے کپڑوں پر کیڑے بھی پڑ چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ گندے ہیں چاروں طرف کیچڑے ہیں سب یہاں پر بیمار ہیں اور اسی لئے اینا اپنے کپڑے اتار کر اپنے شریر پر ایک چادر لپیٹ لیتی ہے کیونکہ اس کے پورے شریر میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک رات کو مارگوں کو اینا اپنی گود میں لٹاتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسے وشواس دلاتی ہے کہ ہم واپس جائیں گے ہمارے اچھے دن آئیں گے اور یہ دونوں سو جاتی ہیں صبح پخشیوں کی آواز آتی ہے اور اینا مارگوں کو اٹھاتی ہے تاکہ وہ پخشیوں کی آواز سن سکے انہیں دیکھ سکی لیکن مارگوں اپنی آنکھیں نہیں کھولتی کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور جیسے آس پاس کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ اس کے پیروں سے اس کے سوکس اس کے بیڈ شیٹ اٹھا لیتے ہیں یہاں پر سب کو جینا ہے لیکن جینے کے لئے کوئی سادن نہیں ہے اسی لئے مرے وے لوگوں کی یہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے اینا فرینک کے سامنے اس کی بہن مارگوں کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اینا آکاش کی طرف اپنی نراش آنکھوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ ایشور سے کوئی سوال پوچھ رہی ہو اور ایشور کے پاس بھی اس کا جواب نہ ہو وقت آتا ہے سن 1945 کا اور ورلڈ وار ٹو ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اینا کے فادر اوٹو فرینک وہ ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں ان کی موت کی خبر جو ان کے پریوار کو دی گئی تھی وہ سب جھوٹ تھا اوٹو فرینک اپنے پریوار کی اپنی بیٹیوں کی انکوائری کرتے وہ انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا پورا پریوار ختم ہو چکا ہے مارگوں کی ڈیت کے کچھ دنوں کے بعد اینا فرینک بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا تھا وہ پوری طرح سے گمسم ہو گئی تھی اوٹو فرینک اس کے بعد اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ دو سال تک چھپے ہوئے تھے اور جس لیڈی نے انہیں چھپنے میں ہیلپ کی تھی وہ اوٹو فرینک کو وہ ڈائری دیتی ہے جو اینا فرینک نے دو سالوں تک وہاں رہ کر لکھی تھی اس میں اس نے وہ ہر چیز لکھی تھی جو وہ فیل کر دی تھی اور اسی ڈائری کے آدھار پر یہ پوری کہانی یہ پوری فلم بنی ہے اینا کے پتا اینا کی ڈائری کو پبلش کروانا چاہتے تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اینا ایک رائٹر بننا چاہتی تھی لیکن شروع میں کئی پبلشنگ ہاؤسز نے اس ڈائری کو چھاپنے سے منع کر دیا لیکن بعد میں اسے چھاپا گیا اس کی شروعات نیوز پیپر سے ہوئی اور آج تک اینا کی ڈائری کو ستر بھاشاؤں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے اور آج بھی یہ لگاتار ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور اس کی لاکھوں کوپیز بک چکی ہے اینا فرینک اور ان کا پریوار جس گھر میں رکا تھا آج بھی وہ گھر جیاؤں کا تیاؤں ہیں وہاں پر آج بھی وہ فوٹوز لگی ہوئی ہیں جو اینا نے فلم سٹارز کی وہاں پر لگائی تھی یہ وہ خوفیہ دروازہ ہے جو بھار سے ایک بک سیل دکھتا ہے لیکن یہ اوپر کمروں تک جاتا تھا یعنی کہ یہاں سے سیڑیاں شروع ہوتی تھی ہر سال لاکھوں لوگ اس میوزیم کو اس گھر کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور یہ گھر اس بات کا پرتیق ہے کہ ہٹلر نے اس دھرتی کو ایسا زخم دیا ہے جو تب تک اس دھرتی پر رہے گا جب تک اس دھرتی پر انسان رہیں گے ہٹلر نے لگ بک ساٹھ لاکھ یہودیوں کو یعنی جیوس لوگوں کو بینا کسی قصور کے مروا دیا تھا اور لگ بک ڈیڑھ کروڑ لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے تھے جو زندہ تو تھے لیکن ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ اپنا کام اپنا پریوار اپنے رشتے دار سب کچھ کھو چکے تھے اینہ کے پتا نے اینہ کے نام پر بعد میں ایک ٹرسٹ بھی بنوایا تاکہ مجبور لوگوں کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے جس گھر میں اینہ اپنے پریوار کے ساتھ چھپی تھی جسے آج لوگ اینہ فرینک ہاؤس کے نام سے جانتے جو کی میوزیم ہے انیس سو ستاون میں اسے توڑنے کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن لوگوں نے اس کے پرتی ایک آندولن کیا اور اس گھر کو بچا لیا جو آج ایک میوزیم بن چکا ہے تو یہ تھی اینہ فرینک کی زندگی کی ایک سچی درد بھری کہانی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی یہ بائیگرفی آپ کو پسند آئی ہوگی